لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتم مولاہ فہازا علی مولا حضرات آج روز عید غدیر ہے اور اس عید کو روز عید غدیر کو عید اللہ کہا گیا ہے یعنی یہ روز غدیر اللہ کی عید ہے اور اس عید کو عید اکبر کے نام سے روایتوں میں بتایا گیا ہے عید اکبر یعنی کائنات میں اگر کوئی عید ہے ہمارے نزیق آئیمہ کے نزیق وہ روز عید غدیر ہیں یعنی سب سے بڑی عید جسے عیدال اکبر کہا گیا بہت بڑی عید اگر کوئی ہے تو وہ عید غدیر ہیں ہر نبی کے زمانے میں عید تھی جناب آدم کے زمانے میں عید تھی جناب نو کے زمانے میں ان کے ماننے والے ایک دن عید مناتے تھے جناب موسیٰ کے ماننے والے ایک دن عید مناتے تھے جناب عیسیٰ کے ماننے والے ایک دن عید مناتے تھے جناب عیسیٰ کے جناب موسیٰ کے ہر نبی کے ماننے والے ایک دن مقرر تھا اس دن وہ عید مناتے تھے جیسے جناب ابراہیم کے ماننے والے جس دن جناب ابراہیم کے لئے آگ گلزار بن گئی تو جناب ابراہیم کے ماننے والوں نے اس دن کو عید منایا عید کا ہنگ اسی طرح جب جناب یوسف کو پوے سے چھٹکارہ ملا تو ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے اور اسی طرح جناب یوسف جب قید سے رہا ہوئے انہیں بادشاہت ملی تو جناب یوسف کے چاہنے والے اس دن عید مانانے لگے اسی طرح جناب ابراہیم کے لئے آگ گلزار بن گئی جناب یوسف کیلئے کوئے سے نجات ملی خید سے رہائی ملی اسی طرح جناب یونوس مشری کے پیر سے جب باہر آ گئے تو جناب یونوس کے ماننے والے اس عید منانے لگے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں عید تھا اور جو جو نبی کو مشکلات سے جیسے جیسے نجات ملتی گئی جناب انبیاء ماسفق سبق کے ماننے والے عید مناتے رہے لیکن ہم علی سے محبت کرنے والے مصطفیٰ سے عشق رکھنے والے روز غدیر عید مناتے ہیں اور اسی دن نبی کو نجات نہیں ملی اسی دن علی کو کوئی نجات نہیں ملی اسی دن کسی کو نجات نہیں ملی ہاں اگر کسی کو نجات ملی ہے تو وہ مومنوں کو نجات ملی ہے اور نجات جہنم سے دور ہونے کی نجات ہے اور اللہ کا رسول نے کہا من کنتم مولا ہو فہازا علیون مولا اعلان غدیر کے دن یہ اعلان کیا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا میں جس جس کا مولا ہوں وہ علی اس اس کا مولا ہے تو ہمارے یہاں بہت ساری عید ہیں جمعہ کا دن بھی عید ہے عید الفطر بھی عید ہے عید الازحاب بھی عید ہے عید مباحلہ بھی عید ہے بہت ساری عیدیں ہیں لیکن سب سے بڑی اگر کوئی عید ہے تو ہمارے نزدک شیائن حیدر کررار کے نزدک وہ عید غدیر ہے اب عید کسے کہتے ہیں عید کے معنی لوٹ آنا واپس ہو جانا عید کا اگر لفظی معنی دیکھا جائیں تو اگر آپ گوگل میں سرچ کریے عید کے معنی کیا ہے عید کے معنی کیا ہے واپس ہونا لوٹنا ہم عیدِ غدیر کو عید مناتے ہیں تو ہمیں کس سے لوٹنا ہے کس سے واپس ہونا ہے اپنی گناہوں سے ہمیں واپس ہونا ہے یعنی روزِ غدیر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے معافی مانگے اور معافی مانگر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرے کہ پروردگار ہم گنے گار صحیح مگر تو نے ہمیں علی کی محبت عطا کی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو نعمت عطا نہیں کی بلکہ اللہ نے پہلے انسان کا ذرف ٹوٹولا ہے پھر اس کے بعد علی کی محبت عطا ہوئی ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین